بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان کو نکالا گیا تو حقیقہ ٹی وی نے ایک مشورہ دیا تھا کہ یہ معاملہ بیٹھ کر حل کر لیں ورنہ چوک چراہوں میں کپڑے پھٹیں گے اور سارے ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک چلے جائیں گے جہاں پر ریورس گیر ٹائپ کوئی صورتحال ہو گیا اب واپس نہیں مر سکتے نہ کوئی یوٹن ہے اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر ایک بڑا مقدس ادارہ ہے یہ پاکستانیوں کی منگو کا ترجمان ہمیشہ سے رہا ہے اب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی اور آئی ایس پی آر کے جو ترجمان ہیں وہ ایک دوسرے کو بیان بازی دے رہے ہیں یعنی معاملات ہو رہے ہیں ہوا یوں ہے کہ جنرل بابر نے آپ جانتے ہیں دو دن پہلے جو بات کی تھی جو انہوں نے کہا کہ امریکی کو سادش نہیں ہوئی اس پر جنرل سیکٹری آف پاکستان تحریک انصاف اسد عمر آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھتا ہوں کہ آپ بار بار سیاسی معاملات کی تشریح کرنے کیوں آ جاتے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہ آ کر تشریح کریں یہ کیوں آپ ضروری سمجھتے ہیں ہم آپ کو کہتے ہیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ سیاستدانوں کو سیاسی معاملات آپس میں ڈیل کرنے دیں یہ آپ جو بار بار سیاسی معاملات کی تشریح کرنے آ جاتے ہیں یہ آ کر کرتے ہیں یہ اس کو ضروری نہ سمجھیں ہم یہ سمجھیں کہ آپ کا کام نہیں ہے یہی ملک کے لئے بہتر ہے اور یہی فوج کے لئے بہتر ہے انہوں نے کہا کہ مراسلے کے اندر سیدھی سیدھی دھمکی دی جا رہی ہے اور پھر اعتماد آتی اور سارا معاملہ ہوتا ہے آپ بتائیے اس کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں آ کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی یہ کوئی اس کے پیچھے نہیں تھا فلانا نہیں تھا ہم کلیر لی اور کٹیگوریکلی بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ سادش ہوئی تھی اور میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا جب وہاں پر نیسی کی میٹنگ میں چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی آپ صرف ہمیں اتنا بتا دیں کہ اس میں تو ہمارے سامنے کوئی انٹیلیجنس ریپورٹ نہیں رکھی گئے یعنی وہاں پر یا تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے تحقیق کی ہے اور امریکہ کی سازش اس میں بلکل بھی اسٹابلش نہیں ہوئی یا اس میں ہمارا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ ریپورٹ پڑی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے تو آپ نے کوئی ریپورٹ وہاں پر نہیں رکھی وہاں پر یہ صورتحال تھی کہ آپ کہہ رہے تھے یعنی بہت سارے کچھ لوگوں نے وہاں پر یہ کہا اداروں کی سربراہ اور دوسرے لوگوں کی وہ بات کر رہے تھے کہ وہاں پر باتشت ہوئی اور انہوں نے کہا سادش نہیں ہوئی یہ ان کی رائے تھی انہوں نے کوئی ریپورٹ ہمیں پیش نہیں کی ہم نے جواب میں کہا کہ نہیں بلکل سادش ہوئی ہے اور آپ کی اپنی رائے ہے آپ کا فیصلہ نہیں ہے لہٰذا آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ بار بار آ کر سیاسی معاملات میں یہ بار بار آپ جواب دیتے پھریں انہوں نے کہا جب آپ نے ادھر ہمارے سامنے کوئی ریپورٹ ہی نہیں رکھی ہے کوئی انٹیلیجنس ریپورٹ نہیں تھی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہی چیز ہوئی ہے سادش نہیں ہوئی یا تو آپ کے پاس کوئی ریپورٹ تو آپ بتائے اس پر دی جی آئی ایس پی آنے کہا ہے کہ یہ میری رائے نہیں ہے یہ انٹیلیجنس ریپورٹ ہے اب اسد عمر کہہ رہے ہیں ہم سے تو انٹیلیجنس ریپورٹ شیری نہیں کی گئی تھی یعنی پرائی وینسٹر وہاں پر تھے اور ریپورٹ ہم سے شیر نہیں کی جاری تھی اب دیکھئے اسد عمر اصل میں غصے میں ہے اسد عمر اس لیے بھی غصے میں ہے ان کو غصہ ہے کچھ سال پرانا دیکھیں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اسد عمر کو وزارت خزانہ کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا اس عہدے سے عمران خان نے اسد عمر کو نہیں ہٹایا تھا اسد عمر آج سکھ یہ بات حضر نہیں کر پائے ان کو غصہ ہے ان کو پتا ہے کہ ہٹایا کس نے تھا انٹرناشت طاقتیں اسد عمر کو بالکل قابل قبول نہیں سمجھتی تھی ان کو چاہیے تھا آئی ایم ایف کا نمائندہ اور پھر عمران خان کو کس نے کہا یہ بات اسد عمر بھولے نہیں اور آج نہیں تو کل انہوں نے آ کر بتانی اب آپ دیکھیں اسد عمر یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کبھی بھی اپنے سینے میں کوئی راز محفوظ نہیں رکھتی آج نہیں تو کل یہ بات سچ سامنے آنی ہے کہ کس نے اس میں گردار ادا کیا تھا اور اصل پلیٹس کون تھے اب آپ سوچئے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے یہ جا رہا ہے بالکل اقتصادم یا معاملات اس طرف جا رہے ہیں دیکھیں عمران خان کلیرلی جو بات کہہ رہے ہیں آج انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈی جی آئی اس پیار آگے ڈی سائیڈ کریں گے کہ مداخلت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یعنی ان کا کام نہیں ان کی یہ ذاتی رائے ہے یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے آ کر بتانا ہے ہمیں کے سادش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی دیکھیں جو معاملہ اس جانب جا رہا ہے جس طرف صورتحال جا رہی ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے یعنی اس میں کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا تھا یہ چیزیں کبھی اوپن لئے ڈسکس نہیں ہوا کرتی تھی اب دیکھیں اس کا معاملہ صرف اس کا بہتر حل کیا ہے اس کا سمپل اور سادہ حل ہے آپ سپریم کورڈ کے اندر ایک بالکل جوڈیشل کمیشن ہو اور اس دفعہ چھپ چھپ آ کر نہیں ہونا چاہیے کام جی اوپن ہیرنگ ہو اس کی کیمریز لگے ہوں لائل ساری دنیا کو دکھائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا امران خان اگر وہاں پر جھوٹے ثابت ہوئے تو پوری قوم ان کو کہے گی کہ آپ جھوٹے وہاں پر دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ اگر امریکہ کے اندر لائف دکھایا جا سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں آپ دکھائیں نا لائف سپریم کورٹ دکھا سکتی ہے اجازت دے آپ لائف دکھائیں وہاں پر نئی بخاری آئے یا کوئی بھی آئے وہاں پر ایک ایک ثبوت دیا جب در کس بات کا ہے امریکہ کیا کر لے گا ہمارا اکھار لے گا کچھ وہ ہمارا یعنی امریکہ اپنے ملک میں لائف دکھا لے ہم اس کے خلاف نہ دکھا لے پتا تو چلے اصل میں امران خان یہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں فیصلہ جائے وہ کیوں چاہ رہے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر گیا تو یہاں پر جو باتیں نہیں ہوئی وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے وہ بلکہ وہاں پر نام لیں گے بتائیں گے کہ میں نے فلان فلان کو کہا فلان فلان کو کہا فلان فلان کو کہا تو وہاں پر تو چیزیں کھل جائیں گی اب امران خان بار بار یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ جائے سپریم کورٹ میں معاملہ جائے وہ اصل میں چاہ رہے ہیں کہ قوم کو سچ پتا چلے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب سپریم کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے تو اب اس کی ہیری دیکھیں ججز ہمیشہ آزاد ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں سے اور جب وہ ایک آزاد فیصلہ دیتے ہیں تو قومیں اٹھ جاتی ہیں اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال وہ بڑے اچھے چیف جسٹس ہے اگر وہ تاریخ میں اپنے آپ کو بہت اچھا مقام ایک رکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کام کر کے آپ دیکھیں کس لیول پر جا کر وہ سرکھر ہوتے ہیں قوم ان کی مثالیں بھی دیا کرے گی دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں بڑھتا عمران خان ہارے ہیں جیتے سچ سامنے آنا چاہیے ہونا یہ چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے آپ ایک کام کیجئے جوڈیشل کمیشن بنائیں اس کی لائف سٹریمنگ دے دے ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندہ گھر میں بیٹھے دیکھیں اس کو پتا ہو کہ چل کیا رائے اوپن ہیرنگ ہو دو گھنٹے کیوں چار گھنٹے کیوں ہر بندہ گھر میں بیٹھ کر دیکھیں کیا آرگومنٹس آرہے ہیں وہاں پر کیا چیز ہو رہا وہاں پر ایک ایک چیز کی ہیرنگ ہو کیا کس طرح کام ہوتا ہے کیسے وکیل بہانہ بناتے ہیں کیا ہوتا ہے کیسے فیصلے دیے جاتے ہیں یہ تمام صورتحال ہونی چاہیے اور یہ ایک بڑی زبدست پاکستان کی تاریخ میں اسے پہلے کبھی نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تو آپ کو وہاں پر پتا چل جائے گا دیکھیں عمران خان وہاں پر جا کر وہ کچھ بولیں گے جو وہ یہاں پر نہیں بولیں اب آپ سوچیں کہ اگر ایک بندہ جواب دے اس کے بعد ادارے کا ترجمان جواب دے پھر وہ جواب دیں پھر عمران خان جواب دے یہ سلسلہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اس کا بہتر حال ہے جوڈیشل کمیشن لیکن وہ اپن ہیرنگ والا ہو اس میں لائف سٹریمنگ ہونی چاہیے دیکھیں ڈر کس بات کا ہے خط بھی بلکہ ساری دنیا کے سامنے آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے خط نہیں رکھنا تو کم اس کا مہم اپن ہیرنگ رکھ سکتے ہیں دیکھیں اسلام میں یہ چیز ہے کہ آپ سریاں فیصلے دیتے ہیں اور بڑا زبردست یہ کام ہو جائے گا اب یہاں پر اگر صورتحال نہیں ہوگی تو بتائیے سچ کیسے آئے گا پچھتر ساتھ ہے امریکہ آپ کی جڑوں میں بیٹھا ہوئے پتہ تو چلے پاکستان کے اندر میر جعفر کون ہے غدار کون ہے پاکستان میں کام کون کر رہے ہیں ملک کے لئے ملک کے خلاف کون کام کر رہے ہیں یہ چیزیں کلیر ہونی چاہیے اسٹابلش ہونی چاہیے اور پتہ چلے قوم کو کہ ملک کس طرف جا رہا ہے یعنی کون ٹرک کی بطی کے بیچے لگی رہے یہاں سے لڑائی ہو رہی ہے فلانے کو رات و رات اقتدار مل جاتا ہے امکیوم کو فون آ جاتا ہے کافلی کو فون آ جاتا ہے یہ تماشا کب تک چلے گا کب تک آپ نے ملک کو اسی جانب لے کر جانا ہے کھل کر چیزیں سامنے آنے چاہیے کھل کر آپ لائف سٹریمنگ کریں پتہ چلے دنیا کو کہ معاملہ کس طرف ہے عمران خان اگر یہ کام کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ اس میں آگے آتی ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ سنہری دور کا آغاز ہوگا ورنہ عمران خان کو لوگ جانتے ہیں وہ ایک دفعہ جڑوں میں بیٹھ جاتا ہے بندہ تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا اور اس بندے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جڑوں میں بیٹھ کیا ہے اور تب تک وہ نہیں ہٹے گا جب تک وہ اس کا فیصلہ لے کر نہیں ہٹے گا اگر یقین نہیں آتا تو نواز شریف کا حال دیکھ لیں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی